تو ہمارا جو گوڑا اس ہے یا جو اوپر والا حصہ ہے جو ہماری فراک کا وہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے نیچے والا جو سکرٹ والا حصہ ہے اس پہ کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو جو ہے وہ دکھا دیتی ہوں میں ایک بات بتا دوں آپ کو یہاں پہ کہ ایک بات جو ہے وہ میں بتا دوں آپ کو یاد ہوگا کہ میرا جو یہ والا بوڑا اس ہے اس کی جو لیندھ ہے وہ نو انچیز تھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کی لیندھ جو ہے یہ نو انچیز ہے اب مجھے جتنی ٹوٹل جو فراک کی جو ہے وہ تو ٹوٹل جو مجھے جتنی لیندھ چاہیے ہوگی میں اتنی چینز آگے سکرٹ میں جو ہے وہ کروں گی اس میں سمجھے کہ ایک ڈیڑھ انچ جو ہے وہ میں نیچے اگر وارڈر بناتی ہوں تو اس کا چھوڑ کے باقی کی چینز مجھے لیندھ چاہیے ہوگی میں اس حساب سے جو ہے وہ چینز کروں گی نارملی تو یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ جب کروشے ڈریس کوئی بھی بناتے ہو تو اس میں آپ یہاں پہ جو ہے یہاں پہ جائن کر کے تو آگے جو ہے وہ بناتے ہیں جو بھی آپ نے پیٹرن آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے لیکن اس میں جو ہے اس میں تھوڑا سا یہ ڈیفرنٹ ہے کہ یہ دو ڈیفرنٹ حصوں میں بنا کے یعنی بورڈائس پارٹ اور نیچے سکرٹ والا پارٹ جو ہے وہ الگ الگ سے بنا کے اور پھر ان کو یہاں پہ جو ہے وہ جائن کرنا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو جو ہے وہ بتا دیتی ہوں میں اتنا بتا دوں کہ اگر آپ چاہیں اور اگر آپ کے پاس یہ سٹیچ مارکرز ہیں تو اچھی بات ہے ان کی آپ کو ضرورت پڑے گی لیکن یہ اگر نہ بھی ہو تو آپ یان کا کوئی ٹکڑا جو ہیں وہ ایک نشانی کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں یا آپ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو ویسے ہی یاد رکھ لیں تو اس طرح سے بھی ہو جائے گا کوئی ایشو نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ سٹیچ مارکر ہوں گے تو آپ کو ہر دفعہ ہر راؤنڈ میں جو ہے وہ کاؤنٹنگ جو ہے وہ نہیں کرنی پڑے گی اب مجھے جو لیندھ چاہیے اس کی لیندھ پورے ڈریس کی جو چاہیے اس کے حساب سے نو انچز تو میری ہو چکی ہے اور مائنس جتنی مجھے لیندھ چاہیے اس میں سے میں ڈیرڑ انچ کا تقریباً جو ہے ڈیرڑ سے دو انچ کا مارجن رکھ کے تو پھر جتنی مجھے لیندھ چاہیے وہ اس کے لیے جو مجھے چینز چاہیے وہ اگر میں سیمٹی ٹو چینز کروں تو آئی ٹھنک مجھے اس کی لیندھ مل جائے گی پلس ایک ڈیرڑ انچ کا جو ہے وہ نیچے جو ہم نے جو ہے وہ بنانا ہے بارڈر جو ہے وہ بنانا ہے ایک سے ڈیرڑ انچ ہی تقریباً وہ بنے گا سیمپل سا بارڈر ہے تو اب میں یہ کروں گی کہ میں چین کروں گی سیمٹی ٹو چینز کروں گی آپ اپنی جو آپ کی اپنی ڈیزائرڈ جو لیندھ ہے اس کی ڈریس کی آپ اس حساب سے چینز کرنا جتنی آپ کو چینز چاہیے آپ اتنی کرنا مائنس اس میں سے جو ہے وہ آپ نکال لیجئے گا ایک انچ کے قریب جو ہے وہ آپ اس میں سے ایک سے ڈیرڑ انچ میکسیمم جو ہے وہ دو انچ کے قریب جو بارڈر ہوگا اس کو نکال لیجئے گا ٹھیک ہے تو اب ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے بیسک جو ایک چینز ہوتی ہیں وہ ہی کرنی ہے میں سیمٹی ٹو کر رہی ہوں آپ کی اپنی مرضی ہے آپ جتنی چاہیں وہ چینز جو ہے وہ کر لیں پانچ چھ سات تو میں نے جو ہے وہ میں نے سیمٹی ٹو چینز جو ہیں وہ کر لیں ہیں آپ کا جتنا لمبا دل کریں آپ اتنی چینز جو ہیں وہ کر سکتے ہیں اب آپ نے یہ کرنا ہے پہلا والا جو آپ کی جو پہلی چین ہے آپ کی جو پہلی چین ہے یہ والی اس کو آپ سکپ کرتے ہیں اور یہ دوسری جو آپ کی چین ہے یہ والی اس میں آپ نے ایک سنگل کروشے جو ہے وہ بنا لینا ہے یہ جو پہلے آپ نے چین سکپ کی ہے وہ آپ کا سنگل کروشے نہیں گنا جائے گا بلکہ یہ ہم نے بس تھوڑا سا اوپر آنے کے لیے جو ہے وہ یہ جو ہے وہ سکپ کی ہے چین اب ایک ہمارا سنگل کروشے بن چکا ہے اب ہم نے نو سنگل کروشے اور بنانے ہیں ٹوٹل ہمارے پھر جو ہیں وہ دس سنگل کروشے ہو جائیں گے دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو اور دس یہ ہمارے دس جو ہیں وہ سنگل کروشے ہو چکے ہیں یہ ہمارا دسوہ جو ہے سنگل کروشے ہے اس میں آپ ایک سٹچ مارکر لگا دیں تاکہ آپ جب واپسی پہ یہاں آئیں دوسرے واپس آئیں جب کام کو ٹرن کر کے تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں تک آپ نے جو ہے وہ سنگل کروشے بنائے ہیں آپ زبانی بھی یاد رکھ سکتے ہیں لیکن وہ پھر تھوڑا ایکسٹر ٹائم لگے گا اس لیے اب اگلے جو ہیں بیس جو ہماری چینز ہیں ان بیس چینز میں ہم نے ایک ایک ہاف ڈبل کروشے جو ہے وہ بنانا ہے ایک دو تین چار تو میں نے بیس جو ہیں وہ ہاف ڈبل کروشے جو ہیں وہ بنا لیے ہیں یہاں پہ دس سنگل کروشے کے پاس جو دسوہ سنگل کروشے تھا اس میں میں نے ایک سٹیچ مارکر لگایا اب جو بیس ہاف ڈبل کروشے ہوگا یعنی آخری ہمارا جو ہاف ڈبل کروشے ہے اس کے اوپر آپ ایک جو ہے وہ سٹیچ مارکر لگا لیں اب اس کے بعد آپ کے پاس جو ہیں اگر آپ نے میرے جتنی چینز کی ہیں تو پھر آپ کے پاس فورٹی ون جو ہیں وہ چینز جو ہیں وہ بچنی چاہیے ان سب میں جو ہے فورٹی ون جو چینز ہیں ان سب میں ایک ایک ڈبل کروشے جو ہے وہ آپ نے بنا لینا ہے ایک دو تین چار پانچ تو میں نے سوچا میں آپ کو تھوڑا سا زوم آؤٹ جو ہے وہ کر کے جو ہے وہ دکھا دوں کہ میں نے جو ہے اب تک کیا کیا ہے تو پہلا والا چین ہم نے سیمٹی ٹو چینز کی ہم نے پہلا والا چین جو ہے وہ اس کو سکپ کر کے تو پہلے ہم نے جو ہے یہاں سے لے کے یہاں تک دس جو ہے وہ سنگل خروشے بنائے اور دس میں سنگل خروشے کے اندر ہم نے جو ہے وہ ایک سٹچ مارکر جو ہے وہ لگا دیا اس کے بعد یہاں سے لے کے یہاں تک ہم نے جو ہے وہ بیس ہاف ڈبل کروشے بنائے اور بیس ہاں جو ہاف ڈبل کروشے تھا اس میں ہم نے ایک جو ہے وہ سٹچ مارکر لگا دیا باقی کے جتنے بھی سٹچیز تھے اس میں میں نے میرے پاس فورٹی ون ہے اگر آپ نے میرے جتنی چینز کی ہیں تو پھر آپ کے پاس بھی فورٹی ون جو ہیں وہ بچیں گے تو اس کے بعد میں نے فورٹی ون جو ہیں وہ ڈبل کروشے جو ہیں وہ اند تک جو ہیں وہ بنا لیے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے چین تھری کریں اور یہ آپ کا چین تھری جو ہے یہ آپ کا پہلا جو ہے وہ ڈبل کروشے جو ہے وہ گنا جائے گا ایک دو تین چین تھری کریں کام کو ٹرن کریں اور اس کے بعد آپ نے سمپل ہی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک جو آپ کا یعنی جو آپ کا سٹچ مارکر ہے اس سے ایک سٹچ پہلے تک یہاں تک آپ نے ڈبل کروشے بنانے ہے یعنی آسانی سے سمجھانے کے لیے آسان طریقہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ سارے جتنے بھی ڈبل کروشے ہیں ان سب کے اوپر ایک ایک آپ نے ڈبل کروشے جو ہے یہاں تک جو ہے وہ آپ نے بنا لینا ہے پھر آپ کے پاس ایک تو چین تھری ہوگا اور جو کہ آپ کا پہلا ڈبل کروشے گنا جائے گا اور اس کے بعد آپ کے پاس چالیس ڈبل کروشے ہوں گے چین تھری کو ملا کے ٹوٹل آپ کے پاس ٹوٹی ون جو ہیں اکیالیس جو ہیں وہ آپ کے پاس جو ہیں وہ ڈبل کروشے ہونے چاہیے میں یہاں پہ آکے دوبارہ سے ویڈیو کو جو ہے وہ ری سٹارٹ جو ہے وہ کروں گی تو میں نے ٹوٹی ون ڈبل کروشے کہہ لے ہیں سارے ڈبل کروشے کے اوپر جو ہیں وہ ڈبل کروشے بنا لیے ہیں اب ہم جو ہیں وہاں پہ آ چکے ہیں اس سٹیچ میں جس میں ہم نے جو ہے یہ سٹیچ مارکر لگایا تھا اس کو ہم نکالیں گے کیونکہ اب ہمارا جو ہے وہ ہاف ڈبل کروشے کا سیکشن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے تو جس میں سے ہم نے سٹیچ مارکر نکالا اس میں آپ نے ایک ہاف ڈبل کروشے بنانا ہے اور اگلے بیس جو ہیں اس کو ملا کے بیس اور اس کو چھوڑ کے انیس جو سٹیچز ہیں ان میں ہم نے جو ہے ایک ایک ہاف ڈبل کروشے کرنا ہے یا آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ہمارا سٹیچ مارکر جو لگایا ہے ہم نے اس سے پہلا جو ایک راؤنڈ ایک سوری سٹیچ پیچھے ہیں وہاں تک آپ نے جو ہے ایک ایک ہاف ڈبل کروشے جو ہے وہ بنانا ہے پچھلے راؤنڈ میں ہمارے پاس بیس ہاف ڈبل کروشے تھے تو اس میں بھی ہمارے پاس بیس ہاف ڈبل کروشے ہی جو ہیں وہ ہونے چاہیے اب جو ہیں بیس ہاف ڈبل کروشے ہمارے ہو چکے ہیں اب اگلا والا سٹیچ ہمارا وہ ہے جو ہمارا پچھلے راؤنڈ کا آخری جو ہے وہ سنگل کروشے تھا تو اب باقی کے جتنے بھی جو ہمارے دس جو ہیں ہونے چاہیے دس ٹیچیز ہونے چاہیے دس سنگل کروشے ہمارے جو ہیں وہ ہونے چاہیے تو ان دس سنگل کروشے جو ہیں سب میں ایک ایک سنگل کروشے آپ نے جو ہے وہ بنا لینا ہے دو تین چار پچ چھے سات ہات نو اور دس اب میں تو یہ کروں گی کہ میں یہاں پہ آکے تو جو ہے وہ کلر جو ہے وہ چینج کروں گی یان کا آپ چاہو آپ ایک کلر میں بنا لو لیکن میں جو ہے وہ یان کا کلر جو ہے وہ چینج کروں گی اس لیے میں یہ والا کلر جو ہے وہ چینج کر لوں گی اب آپ نے یہ کرنا ہے چین ون کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے اس کے بعد آپ کے ایڈنٹیکل جو ہیں وہ راؤنڈ ہیں اب آپ نے یہ کرنا ہے چین ون کر کے اسی سٹیچ کے اندر جس کے اوپر آپ نے چین ون کیا کیونکہ یہ آپ کا سنگل کروشے نہیں گنا جائے گا اسی کے اندر آپ نے ایک سنگل کروشے بنانا ہے اور ایک سنگل کروشے اگلے نو سٹیچز میں بنانا ہے یا آپ ایسے کہہ لیں کہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ سارے سنگل کروشے کے اوپر آپ نے ایک سنگل کروشے بنانا ہے جتنے آپ کے ہاف ڈبل کروشے ہیں سب کے اوپر آپ نے ہاف ڈبل کروشے بنانے ہیں اور جتنے آپ کے ڈبل کھروشے ہیں ان کے اوپر آپ نے ڈبل کھروشے بنانا ہے یہاں پہ آکے آپ نے چین تھری کر کے کام کو ٹرن کرنا ہے اور وہ ہی رپیٹ کرنا ہے سب ڈبل کھروشے کے اوپر ڈبل کھروشے ہاف ڈبل کھروشے کے اوپر ہاف ڈبل کھروشے اور سنگل کھروشے کے اوپر آپ نے سنگل کھروشے بنا لینا ہے یہ راؤنڈز آپ نے تب تب رپیٹ کرنے ہیں جب آپ کی یہ والی جو سائیڈ ہے جو سنگل کھروشے کی اوپر والی جو سائیڈ ہے یہ والی سائیڈ جہاں سے آپ نے سنگل کھروشے جو ہے وہ شروع کی ہیں اس کی ویتھ جو ہے وہ آپ کے یہ جو بوڑائے سے اس کی ویتھ کے برابر جو ہے وہ نہیں ہو جاتا تب تک آپ نے یہ راؤنگز جو ہے وہ ریپیٹ کرنے ہیں کلر چینج کرنا چاہیں کر لیں نہ کرنا چاہیں نہ کریں میں سکرٹ والا حصہ جو ہے وہ مکمل کر کے تو دوبارہ سے ویڈیو کو جو ہے وہ ریزیوم کرتی ہوں کیونکہ یہ تو بہت ہر ٹائم لگے گا میں بھی پورا دن یا دو دن لگ جائیں مجھے وہ والا حصہ بنانے میں تو میں نے سکرٹ والا حصہ جو ہے وہ تقریبا جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے اس کی لیندھ جو ہے وہ بتانے سے پہلے میں آپ کو ویتھ بتا دوں یہ ہماری اپر سائیڈ ہے جہاں پہ ہم نے سنگل کھروشے یہ جو بنایا تھا اس کا جو نائٹی ڈگری کہہ لیں وہ والا جو اینگل ہے یہ والا اس کی لیندھ اور اس کی لیندھ جو ہے جو آپ کا بوڑا اس ہے اس کی جو لیندھ ہے جب سوری ویتھ جو ہے وہ اب مجھے مل چکی ہے یعنی برابر کی جو ہے ویتھ جو ہے دونوں کی ہو چکی ہے یہ دیکھیں تو اب میں جو ہے وہ راؤنڈز بنانے یہاں پہ جو ایٹ کر رہی تھی وہ میں جو ہے وہ بند کر دوں گی یہ ہے اس وقت یعنی لیندھ تو وہی ہے جو لیندھ ہم نے جو شروع کی تھی اس کی لیندھ تو وہی ہے ویتھ ہی جو ہے وہ ہم نے یہاں سے جو ہے وہ مکمل کرنی تھی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ان دونوں سائیڈز کو جو ہے دونوں اینڈز جو ہیں ان دونوں کو آپس میں جو ہیں ہم نے جوائن کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے آپ یہ کریں کہ کوئی سا بھی کلر لے لیں میں فیلحال پنک لے رہی ہوں آپ پنک لےنا چاہیں یا اگر آپ نے ایک کلر کی یان یوز کیا پھر تو اور ہی آسان ہو جائے گا وہ لیں یہ یاد رکھیں کہ جس سائیڈ پہ آپ نے ان دونوں کو جو ہے سائیڈز کو جائن کرنا ہے وہ آپ کی الٹی سائیڈ ہوگی یعنی اندر والی سائیڈ پہ وہ آنا چاہیے تاکہ وہ پھر جو ہے دوسری سائیڈ پہ جو ہے وہ صفائی آ سکے یہ ہمارا ٹاپ ہے اس راؤنڈ کا جو لاسٹ والا جو کیا کہتے ہیں اس کو ڈبل خروشے کا یہ ٹاپ ہے یا بلکہ یہ بلکہ سچ یہ وہ والی سائیڈ ہے جس پہ ہم نے یہ ہماری بیسک چین والی جو ہے جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا جو ہم نے سٹارٹ جب لیا تھا یہ والا سکرٹ پارٹ شروع کرنے میں تو جو چینز ہم نے بیسک بنائی تھی یہ وہ والی ہے اس میں اور دوسرا جو ہمارا ہے کیا کہتے ہیں اس کو انڈ والا جو ہے اس کے جو بیک لوپ ہیں اس میں ڈالیں گے آپ یان کو گریب کریں یہ دیکھیں چین ون کریں اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس چین میں ڈالنا ہے یہ ہماری بیسک چین ہے اس میں ڈالیں اور جو پیچھے جو ہمارا جو پیچھلا والا جو ہمارا جو راؤنڈ ہے جو لاسٹ راؤنڈ ہے اس کا جو بیک لوپ ہے ڈبل خروشے کو اس میں ڈال لیں گیان کو گریب کریں اور پھر آپ سنگل خروشے جو ہے وہ بنا لیں ایسے ہی آگے آپ نے کرنا ہے چین بیسک چین میں ڈالیں دوسری سائٹ پہ یہ جو ہے اس کا بیک لوپ جو ہے اس میں ڈالیں اور ایسے کر کے آپ سنگل خروشے جو ہیں وہ بنا لیں پھر اسے ڈالیں اسے اگلے والے میں ڈالیں ایکچولی روشنی کا تھوڑا ایشو ہے تو گریب کریں یان کو دو لوپس ہوں گی آپ کے ہپے دونوں کو آپ گریب کر کے جو ہیں وہ سنگل خروشے جو ہے انڈ تک آپ بنا لیں اگر آپ کی کانٹنگ صحیح رہی ہے یعنی آپ نے کوئی ایکسٹرا سٹیچ نہیں بنایا یا سکپ نہیں کیا آپ نے کوئی سٹیچ غلطی سے تو پھر اس سائیڈ کے اور اس سائیڈ کے جو سٹیچیز ہیں وہ ایک جتنے یعنی سیمنٹی ون ہوں گے ہم نے چین سیمنٹی ٹو کیا تھا لیکن سٹیچیز ہمارے سیمنٹی ون ہیں کیونکہ ہم نے پہلا والا جو چین تھا اس کو سکپ کیا تھا ایک غلطی مجھے نظر آئی تھی تو میں نے سوچا کہ وہ میں جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو کلیریفائی کر دوں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ادھر چین میں ڈالنا ہے اور دوسری سائٹ پہ بیک نہیں فرنٹ لوپ جو ہے ادھر آپ نے چین میں ڈالنا ہے بیسک میں اور دوسری سائٹ پہ آپ نے بیک یہ والی لوپ نہیں بلکہ فرنٹ لوپ میں جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ جائن کرنا ہے کیونکہ پھر وہ پیچھے نظر نہیں آئے گی جو آپ کی فرنٹ لوپ رہ جائے گی نظر نہیں آئے گی اور اگر آپ دونوں لوپ میں جائن کریں گے تو پھر وہ تھوڑا موٹا سا ہو جائے گا یعنی نظر آئے گا کہ یہاں پہ جو ہے وہ جائن کیا ہوئے یہ تھوڑی سی غلطی تھی میں نے سوچا میں پوائنٹ آؤٹ جو ہے وہ کر دوں تو میں نے انڈ تک جو ہے وہ جائن کر لیا ہے سنگل کروشے کے ساتھ چین والی سائٹ پہ جو ہے بیسک چین اور دوسری سائٹ پہ جو ہے وہ فرنٹ لوپ جو تھی اس میں تو اب میں کام کو جو ہے وہ سیدھا کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ دیکھیں کوئی خاص پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں پہ جو ہے وہ جائننگ جو ہے وہ ہوئی ہے یعنی اصل میں تو جو جائننگ ہے وہ یہ پوائنٹ ہے جائننگ پوائنٹ یہ ہے یہاں پہ جائننگ ہوئی ہے یہ دیکھیں لیکن بیسے اگر کوئی بندہ دیکھے گا تو اسے ایسا اچ پتہ نہیں چلے گا کہ جائننگ جو ہے وہ کہاں پہ ہوئی ہے تو اب آپ نے اس حصے کو جو ہے تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس حصے کو جو ہے یہ جو اپر سائیڈ ہے جو سنگل خروشے کی اس کو اس کے ساتھ جو ہے ہمارا جو کیا کہتے ہیں اس کو جو باٹم ہے اس کا بوڈا اس کا اس کے ساتھ آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ اٹیچ کرنا ہے اس کے لیے میں یہ کرتی ہوں جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ یہ ہے اس کا ہاف جو ہے آپ دیکھ لیں یہ اور یہ اندازے سے ہی کوئی ایسا جگر انیس بیس کا فرق پڑ بھی گیا تو کوئی حاصل نہیں ہوگا مطلب اس کو لے آپ ایک بات جو ہے وہ میں بتانا بھول کی کہ یہ آپ کا بوڈا اس جو ہے یہ اس کی سیدھی سائیڈ ہے تو سکرٹ پارٹ کا بھی جو ہے وہ آپ نے اس کو انسائیڈ آؤٹ کرنا ہے یعنی جو ظاہر ہے جہاں پہ ہم نے یہ جائننگ کی ہے یہ آپ کا آپ کی اُلٹی سائیڈ ہے تو اس کو اندر ہونا چاہیے یعنی سیدھی سائیڈ دونوں کی جو ہے بوڈا اس کی اور سکرٹ پارٹ جو ہے دونوں کی جو ہے وہ سیدھی سائیڈ جو ہیں وہ اوپر ہونی چاہیے ایسا کرنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اندازے سے ہی کوئی حاصل فرق نہیں پڑتا اندازے سے ہی آپ نے جو ہے جو آپ کا بوڑا اس ہے اس کا ہاف کرنا ہے تو ایک سٹیچ مارکر اس ہاف پہ لگا دیں اور ایک سٹیچ مارکر اس ہاف پہ لگا دیں اندازے سے اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ کو سٹیچ جو ہے وہ اگر تھوڑا تو نیس بیس کا فرق پڑ بھی جاتے تو آپ کو پتا ہو کہ آپ نے یہاں سے یہاں تک یہ جو سٹیچز ہیں ان کو برابر رکھنا ہے اور پھر دوسری والی سائٹ جو ہے ان کو جو ہے وہ آپ نے برابر جو ہے وہ رکھنا ہے ایسا کرنے کے بعد آپ نے نیچے والا جو سکرٹ والا حصہ ہے اس کا جو آپ نے اندازے سے جو ہاف ہے اس کے ساتھ جو ہے آپ نے اس کو کر لینا ہے اور ایسے ہی آپ نے جو ہے وہ دوسری سائٹ پہ بھی جو ہے وہ اندازے سے جو اس کا ہاف ہے اس کو اور اس کو ملا لینا ہے ایسے اب آپ نے یہ کرنا ہے اب آپ نے صرف ایک بات کا جو ہے وہ دھیان رکھنا ہے میں نے وہی والی جو یان ہے جس سے میں نے جائن کیا تھا اس کو کٹا نہیں اسی سے کر رہی ہوں آپ نے صرف اور صرف ایک بات کا دھیان رکھنا ہے اس کی سیدھی سائٹ یہ ہے اور سکرٹ کی سیدھی سائٹ یہ ہے تو دونوں جو ہیں وہ مل رہی ہوں آپس میں کہیں آپ یہ غلطی نہ کرتے کیونکہ شروع میں میں نے کی تھی کہ اس کی الٹی اور اس کی سیدھی سائٹ جو ہے وہ آپس میں میں نے کر دی تھی پھر مجھے دوبارہ سے کرنا پڑا تھا تو یہ آپ دیکھیں یہ اس کی سیدھی سائٹ ہے سکرٹ پارٹ کی اور یہ بوڑائس جو ہے یہ اس کی سیدھی سائٹ ہے اور یہ بوڑائس کی سیدھی سائٹ ہے تو ان دونوں کو آپ نے جو ہے بس سمپل ہی ایک سنگل خروشے کے جو ہے اس سے آپ نے جو ہے دونوں کو جو ہے وہ جائن جو ہے وہ کر لینا ہے یہ دیکھیں اب آپ نے بیک لوپ یا فرنٹ لوپ میں نہیں کرنا بلکہ سمپلی سمپلی آپ نے دونوں لوپس میں ہی ڈالنا ہے اور پیچھے جو آپ کا سنگل کروشے ہے اس میں ڈال کے آپ نے جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ آپ نے جائن کر لینا ہے بس ایک دہان رہے جو میں پہلے بتا چکی ہوں کہ یہ رائٹ سائیڈ ہو تو یہ بھی رائٹ سائیڈ ہو ٹھیک ہے اور پھر جب ہم اس کو کھولیں گے تو یہ والی سائیڈ جو ہے یہ اندر آ جائے گی یعنی یہ رانگ سائیڈ ہوگی تو میں اینڈ تک جو ہے وہ جائن کر کے یہاں پہ آ کے دوبارہ سے جو ہے ویڈیو پہ رزیوم کرتی ہوں تو میں بلکل اینڈ پہ جو ہے وہ آ چکی ہوں آپ صرف دو ہی سمجھیں کہ میرے جو ہیں وہ سٹیٹیز رہ گئے ہیں جوائن کرنے کے لئے آخری اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے یہ ہمارا پہلا جو ہے وہ سنگل کروچے ہے یہ والا اس کے اوپر آپ نے سلپ سٹیچ کر کے جوائن کر لینا ہے اور پھر یعن کو جو ہے وہ کٹ لیں اور پھر اس کو جو ہے آپ تھوڑا بعد میں چلو آپ اس کو جو ہے وی بین کر لیجئے گا میں نے سوچا کہ میں آپ کے سامنے ہی اس کو جو ہے وہ سیدھی سائٹ جو ہے وہ کرتی ہوں سلیٹ سی کے دوسری سائٹ پہ جو ہے وہ کس طرح کا جو یعنی جو ہماری سیدھی سائٹ ہے وہاں پہ جو ہے وہ کس طرح کا جو ہے وہ لگ رہا ہے ہمارا جو بی بی ڈریس ہے یہ دیکھیں ابھی تھوڑا یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں ساری زوم آؤٹ کر کے جو ہے وہ نہیں دکھا سکتی میں نے کوشش کی ہے لیکن وہ نہیں نظر آئے گی اس کیمرے کے اندر جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ نظر آئے گی اس لیے میں نے سوچا کہ جتنا ہو سکتا ہے میں اتنا جو ہے دکھا دو یہ ہے ابھی یہ اینڈ جو ہے یہ کرنے والا ہے وہ میں بات میں کر لوں گی تو کچھ اس طرح سے جو ہے ہمارا جو ہے یہ ہمارا بوڈائس ہے اور یہ ہمارا جو ہے وہ سکرٹ پارٹ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے جو ہے وہ نظر آ رہا ہے میں نے دو رنگ اس لیے بھی جو ہے وہ یوز کیے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پیٹرن جو ہے وہ زیادہ کلیر لی جو ہے وہ نظر آ سکے تو یہ ہے اب اگلا پارٹ ہمارا جو ہوگا وہ ہوگا وہ اس کی سمجھیں کہ فینشنگ ہی ہوگی انشاءاللہ پہلے ہم اس کا جو ہے وہ بارڈر بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے ہم نے تو میں نے وائٹ کلر کا جو ہے وہ ڈیسائٹ کیا ہے بارڈر بنانے کا اور اس کے لیے بس ایک ہی چینجز ہیں کہ میں نے جو اوپر والا جو سارا جو میں نے بی بی ڈریس بنایا ہے وہ میں نے تین میلی میٹر میں بنایا ہے لیکن بارڈر پہ میں جو ہے وہ تین پوائنٹ فائیو میلی میٹر جو ہے وہ گروشے ہک استعمال کر رہی ہوں یعنی آپ جو ان سا بھی گروشے ہک استعمال کریں اسے ایک آدھا نمبر جو ہے وہ بڑا والا کروشے ہک جو ہے وہ یوز کر لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے صرف دو ہی ڈبل کروشے بنانے ہیں ہر ڈبل کروشے کے اندر تو پھر وہ سم ٹائم پھر تھوڑا نیرو ہو جاتا ہے تو وہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہو تو آپ نے کہیں پہ بھی جائن کر لیں اور پھر آپ کو اب تک پتہ چل ہی چکا ہوگا کہ یہ جو جائننگ پوائنٹ ہے دو ڈبل کروشے جو ہیں ان کا جو جائننگ پوائنٹ ہی میں کہوں گی جہاں پہ ایک ڈبل کروشے کے اوپر دوسرا جو ڈبل کروشے جو بنا ہوا ہے وہاں پہ آپ نے یہ کرنا ہے میں نے یہاں پہ جائن کیا اور پھر میں نے چین تھری کر لیا ٹھیک ہے تو آپ کہیں پہ بھی جائن کر کے چین تھری کریں let's suppose میں نے یہاں پہ جائن کر کے چین تھری کیا ہے تو پھر جو جائننگ پوائنٹ ہوگا دونوں کا اس کے اندر آپ نے ایک ہاف ڈبل کروشے بنانا ہے اور پھر ڈبل کروشے یا چین تھری کے جو اندر ہے وہاں پہ آپ نے ایک جو ہے وہ ڈبل کروشے جو ہے وہ بنا لینا ہے اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے یہ چین تھری کا جو ٹاپ ہے جس کے اوپر ہم نے ایک ڈبل کروشے بنایا ہے یہ ان کا جائننگ جنکشن یا کیا کہیں گے مجھے نے بتا اس کے اندر آپ نے ایک ڈبل کھروشے بنانا ہے اور پھر یہ جو ڈبل کھروشے کے جو ہیں وہ کافی طبع میں بتا چکی ہوں جو دو لوپس ہیں ان کے اندر آپ نے جو ہے وہ ایک ڈبل کھروشے جو ہے وہ وہاں پہ دونوں لوپس کے جو ہیں وہ اندر جو ہیں وہ آپ نے ایک ڈبل کھروشے بنا لینا ہے پھر دونوں کا جو جائننگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے یہاں پہ ایک ڈبل کھروشے بنانا ہے پھر اس سے آگے چین 3 ہے اس کے اندر آپ نے ایک ڈبل کھروشے جو ہے وہ بنانا ہے یعنی اسی طرح آپ نے اینڈ تک جو ہے سمجھ لیں کہ ایک ڈبل کھروشے کے اندر آپ جو ہیں وہ دو ڈبل کھروشے جو ہیں وہ بنا رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے لے کے یہاں تک دو ڈبل کھروشے ہیں تو اس میں ایک دو تین چار جو ہیں وہ ڈبل کھروشے ہم نے بنائے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک دو ڈبل کھروشے ہیں تو ایک دو تین چار جو ہیں وہ ڈبل کھروشے ہم نے بنائے ہیں اگر آپ کو confusion ہو تو آپ simply ایک ڈبل کھروشے کے اندر جو ہیں وہ دو ڈبل کھروشے جو ہیں وہ بنا لیں تو end تک جو ہے وہ میں نے ہر ڈبل کھروشے کے اندر دو ڈبل کھروشے جو ہیں وہ بنا لیے ہیں یہ ہمارا چین 3 ہے سٹارٹنگ چین 3 اس کے ٹاپ پہ ہم اس کو جو ہے وہ جائن کر لیں گے یہ ہمارا جو ہے پہلا راؤنڈ جو ہے وہ بارڈر کا جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے کوئی بہت مشکل جو ہے وہ بارڈر وغیرہ نہیں بنانا چین ون کریں اور اسی سٹیچ کے اوپر جو ہے ایک سنگل گروشے جو ہے وہ آپ بنا لیں اب ہم نے سیمپل شیل سٹیچ جو ہوتا ہے جو پانچ ڈبل کھروشے کا سیٹ ہوتا ہے اس کا بارڈر جو ہے وہ ہم نے بنانا ہے دو ڈبل دو ڈبل کھروشے جو ہیں سکپ کریں تیسرے کے اندر آپ جو ہیں وہ پانچ ڈبل کھروشے جو ہیں وہ بنا لیں ایک دو تین چار اور پانچ پانچ ڈبل کھروشے بنانے کے بعد یہ دو ڈبل کھروشے سکپ کریں اور تیسرے میں جو ہیں آپ ایک سنگل کھروشے بنا لیں اور یہی چیز آپ نے انڈ تک جو ہے وہ ریپیٹ کرنی ہے دو ڈبل کھروشے سکپ کریں تیسرے کے اندر پانچ ڈبل کھروشے بنائیں پھر دو ڈبل کھروشے سکپ کریں اور تیسرے کے اندر جو ہے وہ ایک سنگل کھروشے بنا لیں اور یہاں پہ آکے پھر آپ نے سنگل خروشے کے اوپر جو ہے اس کو جائن جو ہے وہ کر لینا ہے تو آپ کا بارٹر جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تو میں انڈ تک جو ہے وہ آ چکی ہوں تو یہاں پہ ہمارے ویسے تھا ہم نے دو جو ہے وہ ڈبل خروشے سکپ کرنے تھے لیکن میرے دو کی بجائے تین ہے لیکن کوئی نہیں ہیر ہے اتنا کوئی نہیں ہوگا کچھ اور پھر ہم نے سنگل خروشے کے اوپر جو ہے اس کو سلپ سٹیچ کرنے کے بعد جو ہے آپ نے یان کو کاٹ لینا ہے یہ آپ کا بارٹر جو ہے وہ مکمل ہو جکا ہے یہ والا راؤنڈ جو ہے وہ آپشنل ہی ہے آپ چاہیں تو بنا لیں میں نے یہاں پہ بٹن پٹی پہ جائے سفید رنگ کی یان جو ہے اس کو اٹیچ کر کے ہر ہر سنگل خروشے کے اوپر ایک سنگل خروشے اور یہاں پہ بھی ہر سنگل خروشے کے اوپر ایک سنگل خروشے اور ہر ہر جو سٹیچیز تھے اس کے اوپر ایک ایک جو ہے وہ سنگل خروشے جو ہے یہاں تک میں نے بنا لیا ہے اور یہی والا جو ہے وہ میں یہاں پہ بھی کروں گی کیمرہ جو ہے وہ ویڈیو کو روک کے کیونکہ ورنہ بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی کہ ہر ہر سٹیچ کے اندر میں ایک ایک جو ہے وہ وائٹ کلر کی یان کا سنگل کروشے کا جو راؤنڈ ہے وہ یہاں پہ بنا لوں گی تاکہ تھوڑا سا جو ہے وہ کیونکہ مجھے لگا کہ یہاں پہ اوپر بہت زیادہ یہ کلر جو ہے وہ ہے تو اس لئے میں نے یہ والا لگایا تاکہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹیکسٹر جو ہے وہ آ جائے